بزارت اسمہ کا تاج کس کے سرسجے گا فیصلے کی گھڑی آگئی شہباز شریف اور عمر ایوب آمنے سامنے قومی اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا شہباز شریف نواز شریف آسفری زرداری اور بلاول بھٹو پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے سنی تحاد کاؤنسل کے عراقین بھی ایوان میں موجود شہباز شریف کو عمر ایوب پر واضح برطری حاصل شہباز شریف کو پیپلز پارٹی ایمکیو ایم اور قاف لیگ سمیت اتحادی جماعتوں کے دو سو نو عراقین کی حمایت تین سو چھتیس کے عمر ایوان میں سادہ اکثریت کے لئے ایک سو انہتر ووٹوں کی ضرورت قومی اسمبلی میں سننے اتحاد کاؤنسل کے عراقین کی تعداد اکانوے ہے جی ایو آئی کا وزیراعظم کے انتخاب کے بائیکارٹ کا اعلان اجاز الحق کا شہباز شریف کو وزارت عظمہ کا ووٹ دینے کا فیصلہ نو منتخب وزیراعظم کی حلق برداری کل ہوگی وزیراعظم کے انتخاب سے قبل اتحادی جماعتوں کا اجلاس عوام کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے شہباز شریف کی گفتگو انشاءاللہ جیت حق اور ساج کی ہوگی دیکھیں گے آپ انشاءاللہ دوسری جماعتوں نے ووٹ دینے کی آپ کو یقین دہانی کرائی ہے یا نہیں عمر ایوب سے سوال دوسری جماعتیں ووٹ دیتی ہیں یا نہیں وہ ان کی مرضی ہے جیت حق اور سچ کی ہوگی عمر ایوب کا جواب آپ ایوان میں ہلڑ وازی کریں گے یا جمہوری پروسیس کی مطابق چلیں گے صحافی کا سوال جو پروسیجر ہمیں اجازت دے گا وہ کریں گے عمر ایوب اسد قیسر نے کہا کہ جالی ووٹ سے جالی وزیراعظم بنے گا جو وزیراعظم بنے گا اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی ہم تمام آپشنز پر غور کریں گے بیریسٹر گوھر خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قوم اسمبلی کو جالی نہیں کہیں گے مشکل صورتحال ہے کسی کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے جمہوری عمل کا بائیکارٹ نہیں کریں گے بلکہ ان کا مقابلہ کریں گے شہباز شریف نہ ہوتے تو ملک ڈیفالٹ کر چکا ہوتا ایک جماعت ملک کو عدم اس احکام کا شکار کرنا چاہتی ہے ملک کو معاشی چیلنجز سمیت بہت سے مسائل کا سامنا ہے آئی ایم ایف کو خط لکھنا ملک دشمنی کے مترادف ہے رہنما نون لیگ حنیف عباسی کی اتحادی جماعتوں کے رہنماوں کی ہمرا میڈیا سے گفتگو رہنما ایم کیو ایم امین الحق نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ میں جانا اپوزیشن کا حق ہے ایم کیو ایم نون لی کے ساتھ کھڑی ہے ملک میں سیاسی ڈائیلوگ چاہتے ہیں اجاز جاکھرانی نے کہا کہ سب کو مل کر ملک کو چلانا ہوگا پیپلز پارٹی ڈائیلوگ پر یقین رکھتی ہے حقیقی اور جالی منڈیٹ کا مقابلہ ہے جیت چاہے جالی منڈیٹ کی ہو آخر میں جیت حق کی ہوگی علی محمد خان کی گفتگو آمیڈوگر نے کہا کہ آٹھ فروری کو انقلاب آیا ہماری قومی اسمبلی میں ایک سو اسی سیٹے بنتی ہیں یہ لوگ ووٹ کی بھی چور ہے اور قومی خزانے کے بھی لطیف خوصہ نے کہا کہ ہم جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں ہمارے جمہوری عمل کو ہلڑ بازی سمجھا جاتا ہے شہباز شریف وزیراعظم بنیں گے مولانا فضل الرحمن کو بھی منائیں لیں گے محمود خان اچکزائی کی بہت سی باتوں پر تحفظات ہے میسنگ پرسنز کا معاملہ حل ہونا چاہیے ملوچستان میں میسنگ پرسنز بڑے لوگوں کی اپنی جیلوں میں بند ہیں خاجہ آصف کی میڈیا ٹاک مریم اورنگزیب نے کہا کہ شہباز شریف پاکستان کے لیے خوش خبری ہیں شہباز شریف نے پاکستان کو ڈیفولٹ سے بچایا تھا اب معیشیت کو استحکام دیں گے ترقیقہ جو سفر دوہزار اٹھارہ میں رک گیا تھا پھر سے شروع ہوگا رہنما ایمکیو ایم فاروق ستار نے کہا کہ صدارتی الیکشن لڑنے والوں نے ہم سے رابطہ نہیں کیا صدارتی الیکشن کا ووٹ مانگنے والوں سے پندرہ سالوں کا حساب مانگیں گے محمود اچکزائی کے ردی عمل کو سیاست نہیں کہتے ملک کا نیا صدر کون ہوگا انتخابی میدان نو مارچ کو سجے گا پیپلز پارٹی کے امیدوار آسف زرداری اور پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے محمود خان اچکزائی میں مقابلہ سابق صدر آسف زرداری کے کاغذات اسلامباد اور سن ہائی کورٹ میں جمع پی ٹی آئی رہنماوں نے محمود خان اچکزائی کے کاغذات اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع کرائے صداتی انتخاب میں چار ازاد امیدوار بھی میدان میں ہیں اسقر علی مبارک، سید اقتدار حیدر، عبدالقدوس اور وحید احمد کمال نے بھی کاغذات نامزد کی جمع کرا دیئے بانے پی ٹی آئی نے محمود خان اچکزائی کی بطور صدارتی امیدوار حمایت کی اجازت دی صدارتی امیدواروں کے کاغذات نامزد کی کی سکروٹنی چار مارچ کو ہوگی پانچ مارچ کو امیدواروں کی حتمی فہرس جاری کی جائے گی صدر کے انتخاب کے لیے سینیٹ، قومی و صوبہ اسمبلیوں میں بایاق باگ پولنگ ہوگی ووٹنگ کا عمل صبح دس سے شام چار بجے تک جاری رہے گا بیرسٹر گوہر بلا مقابلہ تحریک انصاف کے چیرمن منتخب پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کے نتائج کا اعلان کر دیا عمر ایوک کو بلا مقابلہ سیکیٹری جنرل منتخب کیا گیا علی امین گنڈاپور پی ٹی آئی خبر پختون خواہ کے صدر منتخب اکبر ایس بابر سمیت کسی اور نے کاغذات جمع نہیں کرائے چیرمن کے لیے چار درخواستیں ملی تھی سکروٹنی کے بعد تین کو منظور کیا گیا ترجمان پی ٹی آئی رعوف حسن کی پریس کانفرنس خیبر پختون خواہ میں شدید بارشوں اور برف باری سے نظام زندگی مفلوج دیربالہ میں شدید برف باری لباری ٹینل کے اطراف پانچ فٹ تک برف بڑھ چکی ہے چترال میں دو روز سے مسلسل بارش اور برف باری رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں لنڈی کوتر میں مکان کی چھت گر گئی خواتین اور بچوں سمیت چھے افراد جان بہاق خیبر پختون خواہ میں مختلف حادثات کے دوران ہلاکتوں کی تعداد اکیس ہو گئی سینٹس زخمی سو سے زائد گھروں کو نقصان بادی انیلم میں برف باری رکنے پر سڑکیں کھولنے کا عمل جاری پاک فوج نے کالام اور بہرین کو ملانے والی شہرہ پر برف میں پھسے ہوئے سیاہوں کو ریسکیو کر لیا شدید برف باری کے باعث لینڈ سلائڈنگ سے سیاہوں کی گاڑیاں پھس گئی پاک فوج نے ریسکیو آپریشن میں مسافروں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا خوراک اور عدویات فراہم کی کالام سے پشمل تک سڑک کو مکمل کلئر کر کے یہ ٹرافک کے لیے بحال کر دیا گیا پاک فوج کا گوادر میں متاثرہ علاقوں میں ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن پاک فوج نے کالام اور بہرین کو ملانے والی شہرہ پر برف میں پھسے ہوئے سیاہوں کو ریسکیو کر لیا شدید برف باری کے باعث لینڈ سلائڈنگ سے سیاہوں کی گاڑیاں پھس گئیں پاک فوج نے ریسکیو آپریشن میں مسافروں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا خوراک اور عدویات فراہم کی کالام سے پشمل تک سڑک کو مکمل کلیر کر کے ٹرافک کے لیے بحال کر دیا گیا پاک فوج کا گوادر میں متاثرہ علاقوں میں ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن متاثرین کو گھروں میں تیار کھانے اور راشن کی تقسیم کامل جاری مزیراعلا پنجاب مرم نواز کے زیر صدارت خصوصی جلاس ہیلتھ سسٹم کی تشکیلے نو محکمہ سہد کی اپگریڈیشن کے پانچ سالہ پلان پر غور سسٹم کی اصلاح کا جائزہ دے ہی مراکس سہد اسپینسوریز کے انتظامات کی بہتری کے لیے تجاویز پر غور وسیراعلا پنجاب نے ہیلتھ سسٹم میں مرحلہ وار اصلاحات کی منظوری دے دی کوئی اسپتال ایسا نہ ہو جہاں ڈاکٹر عملہ عدویات اور مطلوبہ طبیعی آلات میسر نہ ہو مرم نواز کی ہدایت وزیراعلا نے عوام کو مفت عدویات کی فوری فراہمی یقینی بنانے کی بھی منظوری دے دی پنجاب کے ہر شہری کے لیے علاج کی بہتر سہولتیں یقینی بنانا میرا آسم ہے ہر اسپتال میں مارٹ پر ایمیس لگائے جائیں گے کرپشن پر زیرو ٹالرنس ہے عوام کو کینسر کے علاج کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اسپتال قائم کیا جائے گا مرم نواز کی گفتگی اچھرا بازار لاہور میں خاتون کو عراسہ کرنے کا معملہ اچھرا تھانے میں ملزیموں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا مقدمہ چند نامزد اور چند نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا مقدمہ درج کرنے کے بعد ایف آئی آر سیل کر دی گئی خاتون کو عراسہ کرنے کا واقعہ چند روز قبل اچھرا بازار میں پیش آیا تھا موسیقی